ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ڈراما سرال کفارہ بہت ایچھا ڈراما بنجی کو نیکس ٹانوول ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ کیرن سلمان کو کہہ دی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ستارہ کو سلار سے دور رکھ پاؤ گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ستارہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے وہ چھپ چھپ کر جا کر سلار سے ملتی ہے سلمان کہتا ہے کہ کیرن میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کبھی بھی ستارہ کو خوش نہیں دیکھ سکتی تم تو ستارہ کو برباد کر دینا چاہتی ہو اس لیے تو اتنا بڑا پہلے بھی کھیل کھیلا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان کر ستارہ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کروں گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیرن کہتا ہے کہ میری بات پر یقین کرو ستارہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتی اس کے دل میں اب بھی صرف اور صرف سلار ہے تم کیسے انسان ہو جو کہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جو کسی اور سے محبت کرتی ہے یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ کیرن میرے معاملات سے تم جتنا دور رہو گی وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اب اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو سلمان ٹھیک ہے اگر تم فیصلہ کر ہی چکے ہو اس طرح سب کے سامنے بے عزت ہونا ہی چاہتے ہو تو مجھے کیا ہے تمہیں بتا دوں کہ ستارہ ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی ستارہ بہت جل تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی سلمان کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ مجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہیں چاہے گی کیونکہ وہ بھی اب مجھ سے محبت اور سلار سے نفرت کرتی ہے مجھ سے محبت وہ کرے یا نہ کرے لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ وہ سلار سے نفرت کرتی ہے کرن کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے آنے والے اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک بار پھر ستارہ اور سلار کی ملاقات ہو جاتی ہے سلار کہتا ہے کہ میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی ہو تم میری بات مان لو یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ تم آخر کیا چاہتے ہو بار بار اس طرح میرے سامنے آنے سے تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے میں تم سے کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں تم سے نفرت کرتی ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر سلار کہتا ہے کہ تم بہت غلط کر رہی ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم سلمان کے ساتھ خوش رہو گی سلمان تم سے محبت کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دینا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہ بات سن کر ستارہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ میری بربادی کا مازہ لینے کے لیے آتے ہو تمہیں مجھ سے ہمدرتی نہیں بلکہ تم صرف اور صرف مجھے زلیل کرنے کے لیے آتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب میں تمہاری کسی بات میں آ جاؤں گی اور سلمان کو چھوڑ کر تم سے کوئی تعلق رکھوں گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے میرے دل میں صرف اور صرف تمہارے لیے نفرت ہے میں نہیں چاہتی کہ اب کبھی بھی تم میرے سامنے آؤ یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ تم بہت غلط کر رہی ہو تمہیں بہت جلد پشتانا پڑے گا جس دن تمہیں سلمان کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو تم بہت پشتا ہوئی یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے ستارہ کہتی کہ سلمان جیسا بھی ہے لیکن تم سے اچھا ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تمہاری طرح اس طرح جھوٹے وعدے نہیں کرتا اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ احتشام ایک بار پھر زویا کے پاس جاتا ہے اور زویا کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں اب تمہاری زندگی میں سب کوئی ٹھیک کر دوں گا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو زویا کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ میرا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تم صرف اور صرف اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو تمہیں شاید میرے حقوق کا پتہ ہی نہیں یہ بات سنکر احتشام کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے نیمی کی بات مان کر اس طرح تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا زویا کہتی ہے کہ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں تم سے اب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ اب اس بارے میں کسی قسم کی مزید کوئی بھی بات ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ احتشام ا ایک بار پھر زویا کے بارے میں کہتا ہے کہ تم بہت غلط کر رہی ہو تمہیں میری بات مان لینے چاہیے اور جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اب اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی لیکن زویا کوئی بات سننا نہیں چاہتی زویا صاف کہہ دیتی ہے کہ احتشام یہاں سے چلے جاؤ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں نہیں چاہتی کہ اب میرا تم سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو زویا تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو غلطی تو کی تھی احتشام تم سے رشتہ بنا کر مجھے لگتا تھا کہ تم میری پرواہ کرو گے لیکن تمہیں میری پرواہ ہے ہی نہیں شاید تم اس قابل ہی نہیں کہ مجھ سے اس رشتے کو نبھا پاؤ احتشام کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی سوچ رہی ہو وہ غلط سوچ رہی ہو ایسا نہیں سوچنا چاہیے اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے کہ جو کہ سلار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ستارہ اس دنیا کی آخری لڑکی ہے اس کے علاوہ تم کچھ اور سوچ نہیں سکتے بار بار تم اسی کے بارے میں کیوں سوچتے ہو سلار کہتا ہے کہ میں تو اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کیا کروں اسے اپنے دل و دماغ سے نکال ہی نہیں رہا اب وہ سلمان کبھی بھی ستارہ کو نہیں چھوڑے گا اس نے تمہاری زد میں ہی آ کر اتنا بڑا قتم اٹھایا نہیں تو وہ کبھی بھی ست نہ کرتا سلار کہتا ہے کہ ستارہ کے ساتھ بہت برا ہوا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ سلمان کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو سلمان بہت ہی گھٹیا انسان ہے میری نفرت میں اس نے یہ شادی کی وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی یہ بات سن کر ایک بار پھر جنید کہتا ہے کہ جو بھی ہے اب اس کے لیے مزید مشکلات مت بڑھاؤ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو میں تو خود نہیں چاہتا کہ اب اس پیچاری کی زندگی میں تمہاری وجہ سے کس اسی قسم کا کوئی نیا دوپان آئے بس آئندہ تم ایسی کوئی بات نہ ہی سوچو یہ بات سن کر ایک بار پھر سلار کہتا ہے کہ جو بھی ہے میں اسے نہیں بھول سکتا یہ سب کچھ آپ نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستو چنگو سبسکرائب کرلیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں